بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر زخم جگر جگر کا ہر زخم دعور محشر سے اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب ہے انصاف مانگے گا تیری بیداد کری کا تیرے دیئے گئے ظلم و ستم کا میر اس شیر میں کسی کو مخاطب کر کے یہ شیر کہہ رہے ہیں اس شیر میں خطابیہ انداز پایا جا رہا ہے لفظ تیری سے صاف واضح ہے کہ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں اور میر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جگر پر لگایا گیا ہر زخم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے آپ کے ظلم و ستم پر انصاف طلب کرے گا اب یہ ظلم و ستم کرنے والے ان کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں ان کا محبوب بھی ہو سکتا ہے زمانہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جس کسی نے بھی میر تکی میر کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا میر ہر اس شخص سے اس میں مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ہی اپنے ظلم و ستم سے ہاتھ اٹھا لیجئے ورنہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خموش رہیں مگر جب اللہ تعالیٰ ہمارے بدن کے آزا کو زبان دیں گے اور وہ آزا گواہی دیں گے کہ ان کے اوپر کیا زیادتی کی گئی یا ان کے ذریعے کیا گناہ کیا گیا ان کے ذریعے کیا کام کیا گیا ان پر کیا کام کیا گیا تو اس وقت ہم تو خموش رہیں گے مگر ہمارا جگر جو آپ کے ظلم و ستم سے آپ کے زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگے گا ایسی صورت میں آپ کو وہاں بہت زیادہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا میرزا کی میر ان کو آخرت کا خوف دلا کر دنیا میں ہی ان کو اپنے ظلم و ستم سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں میر کہتے ہیں کہ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا ہم صرف آپ کا پاس رکھتے ہیں ہم آپ کا لحاظ رکھتے ہیں ہمیں بھی بات کرنے کا صلیقہ ہے لیکن عشق میں عشق کے عداب میں سے یہ ہے کہ پھر نالہ و شہون بلند نہ کیا جائے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر آپ خاموش ہیں یا ہم خاموش ہیں تو آپ ظلم و ستم کی انتہا کر دیں بلکہ ہم تو آپ کی پردہ داری کر لیں گے مگر ہمارے جگر کا زخم آپ کی پردہ داری نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور انصاف طلب کرے گا اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ بڑا مزا ہو جو حشر میں ہم کریں شکوا وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لئے تو میر اس شعر میں اپنے مخاطبین سے صرف اس بات کی دلتجا کر رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ہی اپنے ظلم و ستم سے باز آ جائیے ورنہ قیامت کا دن بہت سخت ہے اگر معاملہ اس عدالت میں چلا گیا تو آپ کے لئے رسوائیوں کا سامان ہوگا لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا آفاق دنیا کارگہے شیشہ گری شیشہ شیشے کی اشیاء بنانے کا کارخانہ میر تک میر کے اس شعر میں بھی خطابیہ انداز پایا جا رہا ہے اور کسی کو مخاطب کر کے اس کو ایک کام کرنے سے منع کر رہے ہیں اور اس شعر میں ایک مبالغہ آ رہی ہے اور مبالغہ آ رہی کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کو مبالغہ آ رہی کہتے ہیں ایگزیجریٹ کرنا انگلیش میں اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ایگزیجریشن اور یہ شائری کا حسن اور زیور سمجھا جاتا ہے کوئی عیب نہیں ہے اگرچہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا مگر یہ شائری کا حسن اور شائری کا زیور سمجھا جاتا ہے میر تک میر کہتے ہیں کہ دنیا کو شیشے کی اشیاء بنانے کا کارخانہ سمجھتے ہوئے اس میں ہر کام خوب احتیاط سے کیجئے عزیز طلبہ اکثر شعورانیں آئینہ یا شیشے کا لفظ استعمال کر کے انسان کا دل مراد لیا ہے جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تو اقبال نے آئینہ کا لفظ استعمال کر کے انسانی دل مراد لیا تو یہاں پر کارگہے شیشہ گری یعنی انسان کا دل مراد ہے میر تک میر کہتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام یہاں اس دنیا کا کام یا لوگوں کے دلوں کا کام بہت ہی نازک ہے آپ خوب احتیاط کیجئے سانس لینے میں بھی احتیاط کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ذرا سی بے پرواہی یا ذرا سی آپ کے غفلت کی بنا پر کوئی شیشہ ٹوٹ جائے یا کسی کی دل آذاری ہو جائے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا المسلمون من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور خات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اسی طرح خیال خاطر احباب چاہیے ہردم خیال خاطر احباب چاہیے ہردم انیس پھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو تو یہاں خاطر کا مطلب بھی دل ہے اور آپ گینہ شیشے کا جو ایک برطن ہوتا ہے اس سے مراد بھی دل ہے کہ آپ اس قدر احتیاط اور اس قدر خیال سے کام لیجئے کہ کہیں آپ کے الفاظ سے کسی کے آپ گینے یا کسی کے دل کو ہیس نہ پہنچ جائے سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ گفتگو بھی تول تول کر کریں سوچ سمجھ کر بولیں اور کوئی بھی قدم اٹھائیں تو آپ سوچ سمجھ کر وہ قدم اٹھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس اقدام سے کسی کے دل آزاری ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے خیال میں بھی وہ دل آزاری نہ آئے اور قیامت کے دن آپ کو اس کا خمیازہ ادا کرنا پڑے تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغ سہاری کا یہ غزل کا آخری شیر اور مکتہ ہے مکتہ کی دو شرائط ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مکتہ شیر کا شیر کے اندر آخری شیر کے اندر اگر شائر اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے مکتہ کہتے ہیں تو یہ مکتہ ہے ٹک یہ پرانی اردو کا لفظ ہے اور اب یہ متروک ہے اس کو عام زبان میں استعمال نہیں کیا جاتا جگر سوختہ جس کا جگر جل جائے چراغ سہری سہار کے وقت کا چراغ ٹمٹی ماتا ہوا چراغ جس کا تیل سہر کے وقت تک ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اب کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب بج جائے اور کب وہ ہوا کے ذل مستم کا نشانہ بن جائے اور قریب المرگ انسان کو بھی اس سے تشبیح دی گئی ہے اس میں بھی ایک خطابیہ انداز پایا جا رہا ہے اور میر سکی میر کہتے ہیں کہ میر جس کا جگر جل چکا ہے اس کی جل خبر لیجئے کیونکہ سہر کے وقت ٹمٹی ماتے ہوئے چراغ کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب گل ہو جائے کب بج جائے اسی طرح جو شخص قریب المرگ ہو اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کب اس دنیا سے چل بسے تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ آپ میری موت کے وقت میرے پاس رہیے اور جو آپ نے ظلموں ستم مجھ پر کیے ہیں ان کی آپ خبر لے لیجئے آپ ان پر توبہ کر لیجئے معافی مانگ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چراغ بج جائے زندگی کا دیا گل ہو جائے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جائوں اور آپ میری قبر پر آئیں اور آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے استاد کمر جلال بھی کہتے ہیں کہ جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی اللہ تم اٹھ کے آ نہ سکے دو چار قدم تو دشمن بھی تکلیف گوارہ کرتے ہیں اور وہ آپ دیدہ آئے ہیں بے دم کی لاش پر اب پانی لے کی ہیں جب پیاس ہو گئی تو میر تک میر کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ میری زندگی میں ہی میری خبر لے لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب آپ آئیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں موسیقی موسیقی موسیقی